ایڈر ایڈیو افیشل میں خوش آمدی دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تو آج ہم جس روزہ مبارک میں موجود ہے یہ ہے مولا علیہ احلام کے بیٹے زید بن علی جنہیں یہ کربلا کے شہیدوں میں سے شہید ہیں انشاءاللہ آج ہم ان کی زیارت کریں گے اور زیارت کرنے سے پہلے علماء صاحب ہم انشاءاللہ گائٹ کریں گے گائٹنس دیں گے پھر ہم انشاءاللہ اندر سے زریعہ مبارکی زیارت کریں گے یہاں جس بقام پہ ہم کھلے ہیں یہاں پر جناب بکر ابن امام علی علیہ السلام کا یامزار ہے اور ان کی جو تاریخ ہے نام ان کا بکر ہے اور والد کا نام امام علی علیہ السلام ہے اور یہ امام حسن امام حسین اور حضرت عباس ابل فضل العباس کے بھائیوں میں سے ہیں اور کربلا میں یہ موجود تھے اور یہ زخمی ہوئے تھے اور گھوڑا جو ہے ان کو زخمی حالت میں یہاں پہ لے کے آیا اور یہاں پر ان کی شہادت ہوئی انہوں نے بھی امام حسین السلام کی جو حل میں ناسن جنس اور نا کی صدا تھی اس پہ لبیک کہا اور یہ کربلا میں دفاع امامت کے لیے دفاع اسلام کے لیے یہ تشریف لیا امام کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اور وہاں پہ زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں ہوئے تھے تب یہ مظہرات کو شہید کیا گیا تھا اور ابھی اس کی کنسکشن چل رہی ہے یہ رضا مبارک ہے اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ دور وقت نمازیں نوافق پڑھیں گے اور پھر ہم اگلی اجازت پہ طرف موش کریں اللہم صلی اللہ محمد السلام علیکم جی دوستو تو ابھی ہم موجود ہیں امام حسن علیہ السلام کی بھائی کی شریفہ بنت حسن علیہ السلام کی مظہرات میں ایک سیٹ پہ آپ دیکھ سکیں تو ابھی ہم لوگ شریفہ بنت حسن علیہ السلام کے رضا کی پیارت کریں گے اور دوستو سننے کو ملا ہے روایات کچھ روایات کے مطابق اس روزے پہ جو بی بیمار آتا ہے جسے کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو یا کوئی بھی ایسا مرض ہو جو لا علاج ہو یہ بی بی کے توسل سے جو امام حسن علیہ السلام کی پیٹین کے توسل سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے تو آج ان کی ہم زیارت کریں گے اور ان جونی منظر کی زیارت بھی کروائیں گے یہاں ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ مقام بی بی شریفہ بنت امام الحسن علیہ السلام کیونکہ امام نام ان کا شریفہ ہے اور ان کو علویہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو یہاں جو عراقی ہیں یہاں کہتے ہیں علویہ شریفہ شریفہ بنت امام الحسن یہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور ان کا تعارف یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے تو اس مدینہ سے جب چلے تھے تو امام علیہ السلام کے ساتھ جو مصدورات تھی ان میں سے یہ بی بی شریفہ بنت امام حسن بھی ساتھ میں تھی اور یہ آشور کے دن بھی وہی رہی اور جب آل محمد امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے اور بی بیوں کو قید کر کے اے شام لے جایا گیا یہ بی 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 ان کے ساتھ قید میں رہی اور یہ مریضہ بھی تھی مریض بھی تھی اور جب یہ وہاں قید پوری جو سال کی قید گزار کے اور واپس جب یہ آل محمد کے لٹوے ہوئے کافلے کے ساتھ اس مقام پہ پہنچی تو یہ چونکہ پہلے بھی مریضہ تھی اور یہاں پہ ان کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے اور جب یہاں پہ دفن کیا گیا تو ان کی جو قبر مبارک ہے اس سے بہت سی کرامات ظہر ہوئیں اور اب بھی مقصد ہے آپ یہاں سے گزرے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے بینر لگے کر رہے ہیں تو جو لوگ جن کو کوئی پریشانی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے مریض ہوتے ہیں وہ بی بی کے پاس آکے ان سے توصل کرتے ہیں اور منت مانتے ہیں تو خدا ونمطال بی بی کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے اللہ کی ذات اور وہ لوگ پھر یہاں پر آکے اپنے شکر کے جوائیان پر پینر لگاتے ہیں میں رہا ہوں تو یہ ہم لوگ روزی کے اندر داخل ہو رہے ہیں بی بی شریفہ جنسے حسن علی سلام کے روزے میں داخل ہو رہے ہیں حرم مبارک میں داخل ہو چکے ہیں یہ بی بی شریفہ بن حسن کا حرم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا کنسچن مگر ہے شرع رہی ہے کہ دوزہ چودہ میں جب دائش کے ہم لوگ کی وجہ سیام کے حدانت کافی خراب ہوئے تھے تو کافی مزارات کو شہید کر دیا گیا تھا ان کی رینویشن اب ہو رہی ہے اور یہ اپنے سکتے ہیں کہ لفٹ ٹھیک بھی رینویشن کا کام چل رہا ہے ابھی ہم لوگ روزہ مبارک میں جائیں گے اور اضارت کریں گے اور جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں یا لا علاج مرض میں مطلع ہیں اللہ تعالیٰ اس بی بی کے صدقے ان سب کے بیماریوں کو دور کریں اللہ حیاء بین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صدی 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 اللہ حمد مجھے مجھے مجھے